نمشکار آداب شسریع کال بھی کر لیجئے کیونکہ بہت ساری ایمپورٹنٹ ویڈیوز آپ کا انتظار کر رہیے اسی چینل پر اور اگر بات پی ڈی ایف کی کرے تو یہ پی ڈی ایف آپ کو اسی کے کمنٹ باکس اور ڈسکرپشن باکس دونوں میں ایویلیبل ہوگی سب سے ملے ہی جان لیتے ہیں کہ رام سر ایکچولی کیا ہے رام سر ایک شہر کا نام ہے جو ایران میں استعت ہے اور اس ایران شہر کے کہ رام سر شہر میں بیسکلی ایک کنونشن ایک ٹریٹی ایک اگریمنٹ کہہ سکتے ہیں سمپل ہی وہ سائن کیا گیا تھا دنیا کے پرمکھ دیشوں کے دوارا اور وہ تھا ویٹ لینڈ کو کنزرو کرنے کے لیے ویٹ لینڈ کے سندکشن کرنے کے لیے اور یہ ویٹ لینڈ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی ایریاز جو پانی سے سراؤنڈڈ ہوتے ہیں جو سیچوریٹیڈ بائی وارٹر ہوتے ہیں یعنی جو دلدلی چھیتر ہوتے ہیں مکھے طور پر ان کی فٹوز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے فٹوز لگائی ہوئی ہیں جو بیسکلی ویٹ لینڈز کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اس میں جھیلے بھی شامل ہو جاتی ہیں لیکن سب ہی ویٹ لینڈز کو رام سر نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ سب ہی ویٹ لینڈز کو امپورٹنٹ نہیں مانا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر تو جو جو ویٹ لینڈز انٹرنیشنل ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کو رام سر میں ایڈ کر لیا جاتا ہے کنونشن میں تو وہی رام سر اس سل ہو جاتے ہیں کتنے رام سر اس سل ہے کب ان کی شروعات ہوئی کیسے ہوئی سمپور جانکاری اس ویڈیو میں ملے گی تو ضرور دیکھیں اور اپنے اگزام کے لیے خود کے کنٹنٹ کو اپ ڈیٹ کریں بہتر بنائیں اسے چلیے دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے رام سر کی بات اگر کریں یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے میں نے کہا ایک ایگریمنٹ ہے ایک کنونشن آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ کنزرو کرتا ہے سنڈکشت کرتا ہے اور سسٹینیبل یوز کرتا ہے ویٹ لینڈز کا یعنی کی آدربھومی یعنی دلدلی چھتروں کے سنڈکشن کے لیے بنا ہے اس ویٹ لینڈ اور کنونشنز بھی کہا جاتا ہے کنونشنز پر جو ایک ویٹ لینڈ ہے وہ بنا جاتا ہے اور یہ دو پروری انیس سو اکتر کو میں نے کہا ایران کے رام سر شہر میں سائن کیا گیا تھا یہ ڈیٹ بہت ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اسی ڈیٹ کی طرج پر یاد رکھنا ہے اور اس دیش کو شہر کو یاد رکھنا ہے کہاں پر اسی تھی تو یہ دو پروری انیس سو اکتر کو سائن کیا گیا ہے کہاں پر ایران کے رام سر شہر میں اور اسی لئے ہر فعل دو پروری کو پرتی ورش اگر آپ دیکھیں دھیان سے تو ورلڈ ویٹ لینڈ ڈے یعنی وشو آدربھومی دیوس بھی منایا جاتا ہے یہ انیس سو پیشتر نے سائن ہونے والا 1971 میں سائن ہونے والا ویٹ لینڈ کو 1975 اسے انیس سو پیشتر سے اپلی کبھل کیا گیا تھا پوری دنیا کے اندر وشو کے اندر لیکن جب یہ سائن کیا جا رہا تھا 1971 میں تب بھارت اس کا صدسیہ نہیں تھا بھارت نے اس کنونشن پر ہساکشر نہیں کیے تھے جوائن نہیں کیا تھا اگر بات بھارت کی کرتے ہیں سپیسیفکلی تو بھارت ایک فروری 1982 کو اسے جڑ گیا تھا اور بھارت میں اگر بات کریں گے پہلا رام سر اس سال تو وہ چلکا لیک اڑیسا کی ہو جائے گی لیکن 1971 میں جب پہلی بار اگریمنٹ سائن کیا گیا ورلڈ لیول پر تو آسٹریلیا کے اندر اس ستھت جو رام سر اس سال ہے وہ سب سے پہلا اس کا نام ہے کوبرگ پیننسولا یاد رکھیں گے یہ کون سا نام ہوگا اسے کوبرگ پرائیدویپ کہیں گے کوبرگ پیننسولا کہیں گے جو کی آسٹریلیا کے اندر ہوگا اگر بات کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا کہاں پر ہوگا اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ پہلا یاد ہو اور سب سے زیادہ کہاں وہ یاد ہو سب سے بڑا کہاں ہیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ وشو کا سب سے بڑا رام سر اس سال جو ہے وہ بولیویا دیش کے اندر اس سے تو ہوگا ساتھ یاد رکھنا ہے کہ بھارت میں اگر بات کرتے تو سیونٹی فائیو ہیں اور بھارت میں میں نے کہاں سب سے پہلے کی بات کرے تو یہ بھی یاد رکھیں علیسہ کی چلکا لیک چلکا جھیل ہے اور ساتھ میں راجستان کا کیلاو دیو نیشنل پارک جو ہوگا وہ بھی ہوگا دونوں کو شروعات سب سے پہلے کی گئی تھی لیکن اگر ہم بات کریں بھارت کی سب سے بڑی رام سر سائیڈ کے بارے میں بھارت کی سب سے بڑی تو بھارت کی سب سے بڑی رام سر سائیڈ بنگال میں سندر ون ویٹ لینڈ ہوگا یاد رکھنا ہے لیکن اگر بھارت کے ہی سب سے چھوٹے کے بارے میں بات کریں تو وہ ہماشل پردیش کی ریڑو کا جھیل سب سے چھوٹی ہوگی اس طرح سے بھارت میں اگر دیکھا جائے تو سیونٹی فائیو رام سر سال ہیں اور یہ پچھتر ویٹ لینڈ میں سب سے زیادہ ویٹ لینڈ جو ہیں وہ تمیل ناڈو راجیے میں ہیں چودہ ویٹ لینڈ کے ساتھ سب سے زیادہ رام سر سالو والا راجیے تمیل ناڈو ہو جاتا ہے لیکن ورلڈ میں بات کریں اگر سب سے زیادہ تو وہ یونائٹڈ کینگڈم میں ہیں یعنی برٹین کے اندر ایک سو پچھتر یہ ورلڈ میں سب سے زیادہ رام سر سائیڈس والا دیش ہے اب سوال یہ آتا ہے بھارت کی کس راجیے میں کون کون سے ویٹ لینڈ ہے ان کے نام کیا ہے کیونکہ اگزام میں ہمیشہ کوئی بھی ایک نام دے کر اس کا راجیے پوچھ لیتا ہے یا راجیے کا نام دے کر اس میں سے صحیح اور غلط کومبینیشن یا میچنگ کرنا بھی اگزام میں آ سکتا ہے تو چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے اتہ پردیش کی اندر اگر ہم بات کریں نواب گنج برڈ سنچوری ہے پروتی اگرہ برڈ سنچوری ہے اتہ پردیش میں سمن برڈ سنچوری ہے سمسپور ہے سینڈی برڈ سنچوری ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سرسائی نوور جیل ہے سرسروور جیل ہے اپرگنگا ریور ہے ہیدرپور ویٹ لینڈ ہے اور بکھیرہ وائل لائف سنچوری جو ریسنٹلی بنا یعنی کی دوہزار بائیس کے اندر کل ملا کر اتہ پردیش میں دس ویٹ لینڈ رامسر میں آتے ہیں بات پنجاب کی کرے تو چھے آتے ہیں پنجاب سے بیاس انڈکشن آتا ہے یعنی کنزرویشن ہے ہریک ویٹ لینڈ آتا ہے کنجلی ویٹ لینڈ آتا ہے کیشوپور میانی کومیونٹی ریزر آئے گا نانگل وائل لائف سنچوری اور روپل ویٹ لینڈ ہوگا جو بہت رہمس ہے یہ چھے نام ہیں جو پنجاب سے سمندید ہیں ان کے لسٹ کو یاد رکھنا ہوگا آپ کو بنانا پڑے گا بات ہمچل کی کرے تو چندر تال ہے یہاں پر پانگ ڈیم ہے اور ساتھ میں رینو کا جھیل میں نے کہا سب سے چھوٹا ویٹ لینڈ بھی یہی ہے جمہو کشمیر میں ٹوٹل پانچ ہے اس سمنے ہوکیرہ ویٹ لینڈ ہے سورینسر مانسر جھیل ہے وولر جھیل ہے ساتھ میں ہائی گم ویٹ لینڈ کنزرویشن ہے اور ساتھ میں شلبگ ویٹ لینڈ بھی ہے کل ملا کر اب جمہو کشمیر سے پانچ ہو جاتے ہیں کیرل کی بات کرے تو کیرلہ میں تین آتے ہیں اسٹ مولی ویٹ لینڈ ہے سستم کوٹا لیک اور ویبناڈ کول ویٹ لینڈ ہے کیونکہ جھیلوں کے چپٹر میں بھی اس سے بہت ہیلپ ملے گی آپ کو جب لیک اور ریور آپ پڑھ رہے ہوگے گجرات کی بات کرے تو نل سروور ہے یہاں پر تھول ویٹ لینڈ ہے ساتھ میں وادوانہ ویٹ لینڈ اور کھزادیا وائل لائف سنچری جو ریسنٹلی جوڑا تھا اتہ پردیش کے ساتھ بکھیرہ والی کے ساتھ دوہزار بائیس کے اندر چار ہیں گجرات سے بنگول میں دو ہی ہیں ایک کا نام سندر بن جو کی میں نے کہا سب سے بڑا ویٹ لینڈ ہے بھارت کا اور ساتھ میں ایسٹ کولکاتا ویٹ لینڈ جو کی ویسٹ بنگول میں آتا ہے پوروی کولکاتا کے نام سے راجستان میں بھی ماتر دو ہی ہیں جس میں ایک کے لاؤ دیو نیشنل پارک جو میں نے کہا چلکا لیک کے ساتھ سب سے پہلے جڑا تھا اور سامبھر لیک آتی ہے ہریانہ میں دو آتے ہیں یہاں پر بھنڈا واس ون وائل لائف سنچری ہے اور ساتھ میں سلطانپور نیشنل پارک بھی ہوگا لڈاک میں بھی دو آتے ہیں سو موریری اور سوکر ویٹ لینڈ کے نام سے یہ دونوں ویٹ لینڈ ہیں جھیلے ہیں بیسیکلی مہاراست میں تین آتے ہیں اس میں نندور مدمیشور آتا ہے لونار لیک آتے ہیں اور تھانے کریک جو مہاراست کے اندر ہی ہے اس کے علاوہ اڈیسا کی بات کریں تو بھتر کنی کا مینگروس آتے ہیں چلکا لیک میں نے سب سے پہلے بتائی آپ کو ست کوسیا جارج آتا ہے تمپارا لیک آتا ہے ہیرہ کونڈ ریزویر آتا ہے اور انسپا لیک آتا ہے یہ سب کچھ امپورٹنٹ ہے کہاں سے اڈیسا سے تمیلاڈو میں تو چودہ نام ہے سب سے زیادہ ہے یعنی کی یہاں پر پوائنٹ کلیمر پہلے ایک ہی آیا کرتا تھا اور سنکھا بہت تیزی سے بڑھی اور کریکلی برڈ سنچوری ہے یہاں پر پلیم کرنئی کے نام سے پچھاورم مینگروب ہے کتھ نکولم ہے مننار سمدری وائس فر ریزرگ ہے ویمبن نور ویٹ لینڈ ہے ویل آڈ ورڈ سنچوری ہے یہاں پر سب سے زیادہ نام ہوگے ویدہ تھنگل کے نام سے ادھیماتھرم کے نام سے ان کو پڑھنا بھی اپنے آپ میں مشکل ہے کترہ گنڈی کے نام سے سچندرم کے نام سے وڈو ویر کے نام سے اور کنجرہ کنجر کلم پکشو ابھیارن ہے جو کل ملا کر چودہ نام یاد رکھنے اور اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ باقی یاد کر لو باقی یاد کر لو کی ترپورا میں ایک ہے رودر ساغر جیل اتراخن میں ایک ہے آسن بیراج کے نام سے آندھ پردیش میں ایک ہے کولیرو جیل اسم میں ایک ہے ڈپور بل لیک بیہار میں ایک ہے کور جیل مدھی پردیش میں آپ کے پاس چار آ جاتے ہیں بھوڑ ویٹ لینڈ ہے فاکھیے ساغر ہے اس کے علاوہ سرپور ویٹ لینڈ ہے اور ساتھ میں یشونت ساغر کے نام سے آ جاتا ہے اگر بات ملیپور کی کرے تو ایک آتا ہے لوکٹک لیک کے نام سے نیزورم میں ایک آتا ہے پالا ویٹ لینڈ ہے گوہ میں ایک آتا ہے نندہ لیک اور کرناٹکا میں بھی ایک آتا ہے یہاں پر رنگنا تھے تو برڈ سینچوری کے نام سے تو کل ملاکہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس سبھی رامسر اسلو کی سوچی پوری طرح تیار ہے جس میں 75 رامسر سلو کی بات ہم نے بھارت کے بارے میں کی اور اس کے بارے میں جو کمپلیٹ انفارمیشن ہے میں نے آپ کو وہ دی ہے یہ 2023 کے آپ کے سبھی اگزام میں بہت کام آئے گا تو ہاپلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرے گیان باٹنے سے بڑھتا ہے اسے باٹتے رہیے اور چینل کو آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے Thank you everyone Thank you so much